جاوید انساری سمیم سوداغر کے ساتھ دیس کا کسان سڑکوں پر ڈیجل کے ریٹ اور ریوہ کے کسانوں کے آندولن کے ریٹ میں تلنا ہو رہی ہے آگے کون نکلے گا اگر میں بات کروں پیٹرول کے ریٹ کی تو پیٹرول کے ریٹ نے جہاں ستک بنا دیا ہے وہیں کسانوں کے آندولن نے دلی کے چاروں اور بھی اپنا ستک پورا کر لیا ہے جی ہاں کرکٹ کی بھاشا میں بات کہی جائے تو شتکوں کا ماملہ کچھ آگے بڑھ گیا ہے میرے ساتھ ابھیشیک جی ہیں ابھیشیک جی میرا آپ سے سوال ہے سیدھا سا سوال ہے آپ کے آندولن نے شتک مارا ڈیجل پیٹرول کے ریٹوں میں اگر پیٹرول کے ریٹ نے شتک مارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اور بھی ستک بن چکے ہیں اس دیش میں بلکل بلکل سرسو کا تیل آج کے سمائے پہ ڈیڑھ سو کر چکا ہے جو سرکار 2014 تک ڈیجل پیٹرول اور مہگائی کو کم کرنے کے لیے جنتہ کے پاس پہنچی تھی آج وہی سرکار ہر چیز کے ہر ماملے میں مہگائی میں چاہے ڈیجل ہو چاہے پیٹرول ہو آپ کا چاہے گیس ہو اور کھانے والی چیزوں میں جو بستویں ہیں ان میں چاہے سرسو کا تیل ہو مسور کا تیل ہو ہر چیز میں مطلب مہگائی چرم سیما پر ہے مہگائی چرم سیما پر ہے شتکوں کی ہوڑ لگی ہے پرانے جوانے میں جب پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا تو با مشکل ایک آدھ ستک بنتے تھے یہاں لگتار جس کو دیکھو وہی شتک کی بات کر رہا ہے آپ کا آندولن بھی شتک کی اور بڑھ رہا ہے لیکن سرکار نہیں سن رہی ہے سرکار سن رہی ہے لیکن گن نہیں رہی اور ہم ہے ہم بھی اڈگ ہیں کہ اپنی بات منباقی رہیں گے اور یہ آندولن ختم ہونے والا نہیں ہے یہ تو کسانوں کا آندولن پورے دیش کا آندولن ہے اور ہم پورے دیش کے کسان ملجل کا لڑ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ہمارے ساتھی نے کہا کہ اتنی مہگائی بڑھ رہی ہے اور کسان کی آج ہرج بستو کی مہگائی بڑھنے کے بعد یہ ہوں پہلی وار 900 روپے کنٹل نیچے آ رہا ہے تیل کی مہگائی ڈیجل کی مہگائی سب کی مہگائی تو ہم تو مانگ کرتے ہیں وہی مانگ ہماری ہے کہ مطلب مہگائی کے مول کے انسار ہماری فصلوں کا بھی سمرتن مول ملے اور جب تک نہیں ملتا ہے ایک آلے قانون اوپس نہیں ہوتے ہیں سیدھا سا آپ کا کہنا ہے تمام کسانوں سے میری بات بھی ہو رہی تھی سب کا یہی کہنا ہے جس طریقے سے سب چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں گہوں کا ریٹ بھی بڑھے ہماری بڑی چھوٹی سی مانگ ہے یہ تو سب کے ریٹ گھٹا دیے جائیں سیدھا سا ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کسانوں کے سائد سرکار کے سمجھ میں آئے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ سرکار کے بات سمجھ میں بھی آئے گی ٹکیت صاحب آ رہے ہیں ٹکیت صاحب ریوہ میں آئیں گے کیا آپ کو لگتا ہے ٹکیت صاحب کے آنے کے بعد کچھ محول بدلے گا نشت بدلے گا پوڑے دیش میں الگئی محول ہو گیا ہے کسانوں پوڑے دیش میں جگ چکے ہیں ہو سکتا ہے ابھی چناؤ کر لیا جائے تو موڈی جی جو ابھی ہر چیز میں ہینڈٹ لگا رہے ہیں ان کا پچیس سے اوپر آنکڑا نہیں جانے والا ہے پچیس سے اوپر آنکڑا نہیں جانے والا آپ کا کہنا کہ سب تو ستک لگا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ستک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں کور سنگ جی کسانوں کا آندولن لگتار چرم میں ہے دھیرے دھیرے لگتار بڑھ رہا ہے راکیس ٹکیت ریوہ میں آ رہا ہے راکیس ٹکیت کے ریوہ میں آنے کے بعد سرکار نے تو تینکر رکھا کہ ہم نہیں سنیں گے وہ آج کلکتہ کے نندی گرام میں ہیں میں اپنے درشکوں کو نندی گرام کے بارے میں بتا دوں نندی گرام یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ماروتی کے خلاف ایک بڑا آندولن ہوا تھا اور اس آندولن نے کلکتہ میں یا یوں کہیں پسچم بنگال میں کو لگنے نہیں دیا تھا اسی جگہ سے پسچم بنگال کی مکھ منتری ممتہ بنر جی بھی چناؤ لڑ رہی ہیں آپ یہ بتائیے ٹکیت جی کل آپ ٹکیت جی کو لے کے آ رہے ہیں ٹکیت جی کا کیا ہے کارٹ ہمارے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ستر دن کے آندولن کی بیجے ہے اور دیس میں جس طرح سے دیس کی سرکار نے کانون تھوپا ہے یہ کالے کانون کے بیرودھ میں ٹکیت صاحب ریوہ کی دھرتی پر آگاج کریں گے اور ہمیں اتی پرسندتہ ہے کہ کسان کو اکٹھا ہونے کا کسان کو اپنی طاقت دکھانے کا کسان کی سمجھداری کا اور دیس اور پردیس کی سرکار کو یہ بتانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ اب کسان جگ چکا ہے ایک لائن کہنا چاہتا ہوں کہ یدی مہگائی بھر رہی ہے ہنکار تو اب نہیں چلے گی یہ بی جے پی کی پھرار سرکار تمام طریقے کی باتیں لچھے دار باتیں کنگر سنگھ کو بہت اچھے سے کہنا آتا ہے آپ انہیں نئی ایک شائری کا کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا آپ نے اپنے ٹی وی سکرین پر جیسے ابھی اس کو دیکھا میں آپ کو دکھاؤں میں سیو سنگھ کے پاس چلوں اس کے پہلے آپ کو اپنے ٹی وی سکرین پر دکھاؤں گا یہاں پر راکیس ٹکیت سہیت کسان آندولن کے تمام نیتاؤں کے آنے کی تیاری جوڑ سور سے چل رہی ہے چودہ تاریخ کو یہاں پر راکیس ٹکیت ایک بڑی سبھا کو سمبودیت کرنے جا رہا ہے بڑی سبھا تو میں نے کہہ دیا یہاں پر ہمارے ساتھ سہیو جاک سیو سنگھ بھی ہے بڑی سبھا میں نے کہہ دیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنی بھیڑی یہاں پر لاکے دکھائیں گے یہ تو بھیڑ کا آکلن کل ہوگا صاحب پورے بندھ پردیش سے مدھ پردیش سے اتر پردیش کے جو سیمائی جلے ہیں سارے جگہ سے کسان ہجوم کے ساتھ ہا رہا ہے اور پورے دیش کا کسان جگ چکا ہے پورا دیش اس حکومت کو بدلنا چاہتا ہے اور جس طرح سے کسانوں کے خیراب کالے کانون میں بیچ میں آپ کو روکوں گا آپ نے کہا کسان جگ چکا ہے کسان تو جگ چکا ہے وہ دکھ رہا لیکن سرکار آپ کی بات نہیں سن رہی سرکار کو آپ کب جگائیں گے سرکار کو سرکار یہ نہیں جاگی تو سرکار یہ ہمیشہ کیلئے سو جائے گی یہی سرکار کا روئیہ دیش کے عوام کے ساتھ رہا اسی طرح مہنگائی قدر بڑھ رہی ہے اور جو کسان کے خلاف کالے کانون آئے تو پوری طرح یہ سرکار کو دیش کا کسان جمی دوچ کرے گا اور اب یہاں جو لوگ کہتے ہیں راج نیت میں کی بی جے پی کا نمبر ون اندلوں کا سیکنڈ میں اور تھرڈ پھنٹ تو میرا یہ کہنا ہے کہ کسان اب پھرشٹ پھنٹ کی راج نیت کرے گا اور یہی کسان دیش کی حکومت کو بدلنے کا کام کرے گا کسان دیش کی حکومت کو بدلنے کا کام کرے گا تمام باتیں تو ہو گئی ایک جروری چیز چھوٹ گئی ہے میں اس چیز کو جاننے سمجھنے کے لیے ایک بار کورسنگ کی طرف پھر سے روک کروں گا تمام باتیں تو ہی یہ کل آپ کا جو کارکم ہے وہ کتنے بجے سے ہیں گیارہ بجے سے ہم سب کسان ساتھیوں کو ہم نے امنطرت کیا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ تک آ جائیں گے یہ کارکم بجے سنگ جی ہیں اور سنیلم صاحب ہیں اس طرح سے ہماری پوری ایک پھیہر است ہے اور جو کسانوں کے آندولن میں دیس میں الگ جگہ رہی ہے وہ سارے نیتا اپس کسانوں کا آندولن سو دن پورا کر چکا ہے راستی سہیت انتر راستی میڈیا بھی اتنا کبرج نہیں دے رہا ہے جتنا کسانوں کے آندولن کو ملنا چاہیے تھا یہ الگ بات ہے کہ کسیل میڈیا پر یہ خبریں چھائی ہوئی ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کل ریوہ کے اپنے میزوان جاوید انساری کو دیجئے ازازم